خبر شامل کرتے ہیں سرگوڈھا سے ہمارے نمائندہ افضل شاہین کی اس رپورٹ میں مرک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، ذریع اجناس کی پیداوار میں بڑھتے ہوئے اخراجات اور کاشتکاروں کی مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے ایف ایف سی نے ایک نئی خات بوران کو مرک بھر میں متعرف کروا دیا بوران خات کی افتتاہی تقریب سرگوڈھا میں منققت کی گئی جس میں ڈیلرز اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کاشتکاروں کے لیے بوران خات کی بوڑی بھی پچاس کلو گرام کی کر دی گئی اس وقت ہمارے ساتھ ایف ایف سی کے نمائندے ڈیلرز اور کاشتکار موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالہ سے کیا کہتے ہیں پودے کو سولہ علی میٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کی پرپر گروت کے لیے جس میں بوران کا کردار انتہی اہم ہے یہ ایف ایف سی نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ ڈی ای پی کے ساتھ انہوں نے بوران کو مکس کر دیا ہے یہ کسان کے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا اس حل ہو جائے گا اور انشاءاللہ اسے پیداوار پر خطر خواہ اضافہ ہوگا کیونکہ اس کو علیہ دا بوران ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کی قیمت کا بھی اتنا فرق نہیں ہے جو پہلے بھائی ڈی ای پی ہے اور اس ڈی ای پی تقریبا سیم پرائیس ہے اور یہ اہم اقدام ہے اور اسے انشاءاللہ ہماری ضرورت میں ایک انقلاب آئے گا ایف ایف سی نے جیسے آپ کے لوگ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کسان بھائیوں کی ضروریات کو مدر نظر رکھتے ہوئے نئی ٹکنالوجی اور نئی خواہدے مترادف کروائی ہیں اسی سلسلے کی یہ کری ہے کہ کمپنی نے سونا بوران ڈی ای پی یہ فلاورنگ کے لیے بہت اہم ہے فروٹ سیٹنگ کے لیے اس کی امیت بہت ضروری ہے اور اس کے بعد جو پھل کا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو روکنے میں بوران کی امیت بہت زیادہ ہے تو یہ ان کا سٹیپ جو فوجی فٹی لازر کا ہے یہ کسان بھائیوں کے لیے اور خاص کر تو شاوہ بغاد کے لوگوں کے لیے بہت اہم سٹیپ ہے یہ جی فوجی نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ زمیندار بوران کا استعمال بالکل نہ ہونے کے برابر کرتے تھے اور اس سے کم سے کم یہ ہو جائے گا کہ زمیندار کو اسی قیمت میں کوئی تھوڑا بہت دو چار سو روئے کا ڈیفرنس ہے اور بوران دالنے کی ضرورت نہیں پڑے گئے اور اس کے ساتھ بوران ایڈ ہو جائے گا جس سے آپ کو بتا ہے نیوٹریشن میں بہت زیادہ کمی آ رہی ہے جتنی بھی آپ انٹرنیشنل ریپورٹ دیکھیں تو اس میں نیوٹریشن کی کمی ہے ماری فرلائزر میں بہت زیادہ آ رہی ہے اس میں گندم میں آ رہی ہے یا باقی پسلوں میں آ رہی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو فوجی نے اس طرح کے اقدام کیا ہے آگے مزید بھی زراد کے لیے اور بھی کرتا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم جو پاکستان میں شیئر ہے وہ ساٹھ پرسنٹ فوجی فرلائزر کے پاس ہے تو وہ ہم سمیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے فوجی فرلائزر